سامعین ہندرہ یہ پرورام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سر ممبر تو کبھی برسر فاران گیا عرش پہ بن کے وہ اللہ کا مہمان گیا جس نے ایک نظر دیکھ دیا وہ پہچان گیا نعمت باقتا جسم تو وہ جیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا کلم ڈال گیا سرفرازی کی مدد روسی عبد ماغن سے تاغ سینے میں غلامی کی سرک ماغن سے آسکے کام جو تیرے وہ خیرد ماغن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا دوستو آئی ہم اور آپ سب لوگ ملزل کر اس رسولِ حاشمی کی بارگاہ میں دوڑوں کی ڈالی پیش کرے جن کے سماتوں کا یہ عالم کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پلاک و سلام جس کی شان اور عصمت و عریفت کا حال یہ ہے کہ جس کے ماتر شفاعت کا سیرہ رہا اس جبینِ سارت پلاک و سلام زمانہ کان کھن کے سلے میرے نبی کا قوت و طاقت کا حالی ہے کہ ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا موجہ بھرے سمات پلاک و سلام سب لوگ ملزل کر دوڑ پاک پڑے اللہم سیدنا مولانا محمد عدد مآفیم اللہی صلات اللہ عیمتن بے دواملک اللہ صلات اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کو ہم نے دورو شیف پڑھنے کے لئے کہا ہے میں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ دعودت تاج پڑھئے جو کسی کو یاد نہیں ہے میں یہ نہیں کہا ہوں کہ دعودت جمعہ پڑھئے جو ٹوٹا کے لوگ کو یاد ہوگا ہم نے دورو شیف پڑھنے کے لئے کہا ہے ایک فرقان نے کہا تھا کہ لبوں پر سجاکہ ضرور نکلے گا ضرور ناتے نبی گنگنا کے نکلے گا اور نبی کا عشق یہ بہتا ہوا سمندر ہے جو یہاں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا نبی کا عشق یہ بہتا ہوا سمندر ہے جو یہاں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا ایک آن فرقان نے کہا تھا کہ قطرہ قطرہ ضرور پڑھتا ہے قطرہ قطرہ ضرور پڑھتا ہے دریا دریا ضرور پڑھتا ہے میرے آقا پہ یاروں میرا مولا ضرور پڑھتا ہے مشاہدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ .. سیدنا مولانا محمد سلاتا و سلاما علی کے یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ حضرت اللہ مولانا اصطاق حمد قاضی کی تقیب بہت اچھی ہوئی ہے میں اسے لائک کرتا ہوں اب آپ اجاز اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مبلیت کو صداقت مفق ناشرِ مسئلہ کے حضرت اللہ مولانا کاری اسلافیل صاحب کی بلاب دوسرے جانے پاسوانے مسئلہ کے آلہ حضرت حضرت اللہ مولانا کفیل احمد تیگی صاحب کی بلاب اور ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حزین واری کا سفر کرنے والا انسان حضرت شاہد علی مٹیری بازار وہ بھی تشکتیں ہیں میں انچائے مصور کے جرین اور مائے کرام کا استقبال کرتا ہوں کہ ذکرِ شیعہ نام کبھی ختم نہ ہوگا مسکرہ کے بولتے سبحان اللہ سمدھو ہاتھ اٹھا کے بولتے یا رسول اللہ نات کے وہ شیعہ سمان کر لیں کہ کوئی لیڈر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دھیلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے اور نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ روزِ مہشن فرشتے بھی گواہی دیں گے نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ روزِ مہشن فرشتے بھی گواہی دیں گے تو ان علمائے کے لانے میں استقبال کرتا ہوں کہ ذکرِ شیعہ نام کبھی ختم نہ ہوگا دنیا سے مسلمان کبھی ختم نہ ہوگا اور سونے کے برابر بھی انہیں تول دو عالمِ ربانی کا حسان کبھی ختم نہ ہو میں نات کا قدع پڑھنے جا رہا ہوں اور سب لوگ مسکلان کے بھونکے سبحان اللہ دیکھئے دوستو ہم کو آگ کو سکھ ونے کی گزرور اور ہم لوگ اسی نیئے سے یہاں آئے تو ہم اور سب لوگ ملجن کر کھل کر زہرے نکیہ کریں مولا اشتیار ساتھ سے تکی ہوئی ہے بڑی اچھی ہوئی ہے اس شبِ برات میں نفل کون پڑھے گا سب نہیں پڑھے گا شبِ برات کی شب میں اس رات میں نفل وہ پڑھے گا جس کی ایک بھی نمازِ قضا نہ ہو کون پڑھے گا جس کی ایک بھی نمازِ قضا جس کی نماز قضا ہو اب کوئی پچاس سال کا ہے پہتیس سال کے نماز اس کے قضا ہے اس رات میں اس نماز کو وہ ادا کر پیار رسول جو پیاری بار تو شبِ برات جو پڑھے گا اس رات میں جو ہماری آپ جن جن لوگ کی نمازیں جو قضا اسے ہیں ناکہ وہ قضا سمات کر لے اور مسکرہ کے سب نے بول دے سبحان اللہ آپ کے سماتوں کے والے وہ قضا سنانے جا رہا ہوں وہ قضا ایک پنکان نے کہا تھا کہ سبق جو دین کا تم بھولے ہوئے نہیں ہوئے سبق جو دین کا تم بھولے ہوئے نہیں ہوتے زمانے کے ان جانوں میں افسے ہوئے نہیں ہوتے اور جن کو کامیابی کی تلاش زمین میں وہ فضل کے وقت سوئے ہوئے ہیں تو آئی ہماراں ناکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین وادی کا سفر کرنے کی تیار ہو جائے حضرت شاہد علی صاحب آپ کی حوالے کرنے جا رہا ہوں ناکہ کیا ہوں کہ عظمت نبی کی کیا ہے قرآن دیکھ لو سبحان اللہ عظمت نبی کی کیا ہے قرآن دیکھ لو اس رب پہ جل جلال کا فرمان دیکھ لو اور آیت ورفانہ لکھا ذکرت بگوھر کر خود رب نے بلن کیا گاؤں فلکان نے کہا تھا کہ یارب ہم سب کو سائی کے ایمان بنا رہے ہاتھ اٹھا گا بول گئے یارسول اللہ یارب ہم سب کو سائی کے ایمان بنا رہے پڑھنے کے لیے قابل قرآن بنا دے اور قرآن ہوتا ہوں عظمت نبی پر مولا علی کے جیسے آپ پر مار بنا دے واہ واہ